نمشکار دوستو ہماری بات چل رہی تھی کلاس 11 پولٹیکل سائنس کے چپٹر نمبر 3 کے بارے میں جس میں ہم نے پڑھ لیا تھا سمانتہ کے بارے میں سمانتہ کا جو ارث ہے جو عوبچارک سمانتہ ہے اس کے بارے میں تو آج ہم دیکھیں گے سمانتہ کے 3 آیا تو ہم نے اس سوال پر ویچار کیا کہ کس فرقار کے سماجی جو انتر ہے وہ سویکار کیے جا سکتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ان انتروں کے بارے میں بات کری تھی اس پر ویچار کرنے کے بعد ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سمانتہ کے وہ کون کون سے آیام ہیں جنہیں ہم پانا چاہتے ہیں سماج میں ویعابت الگ الگ طرح ہے کہ اے سمانتہوں کو پہچانتے سمیں ویبھین ویچار کو اور ویچار دھاروں نے سمتہ کے رازنیتک سماجک اور آرثک یہ جو تین آیام دیئے ہیں سماجک رازنیتک اور آرثک اس کے علاوہ جیسے بات کریں تو کانونی سمانتہ بھی ہوتے ہیں اور کئی پرکار کی سمانتہ ہیں لیکن مکھیتہ سمانتہ ہیں کون سی ہیں یہ تین ہیں تو سمانتہ کی تین آیام کو لکشے کرتے ہوئے ہی ایک ادھیک نیائپون اور سمتہ ملک سماج کی اور بڑا جا سکتا ہے تو ان تینوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلی آتی ہے اس میں رازنیتک سمانتہ تو رازنیتک سمانتہ کو آپ ایسے سمجھ لو سب کو ادھیکار ہے ساسن پرکریا میں بھاگ لینے کا سب کو ادھیکار ہے یہ کیا ہے یہ رازنیتک سمانتہ ہے یعنی رازنیتی میں اگر سمانتہ دی جاری ہے وہ کیا ہے رازنیتک سمانتہ تو لوگتانترک سمانتہ میں عام طور پر سبی سدشیوں کو سمان ناغرکتہ پردان کرنا رازنیتک سمانتہ میں ساملے سب کو سمان ناغرکتہ سمجھ رہے ہیں وہ رازنیتک سمانتہ ہے آپ ناغرکتہ کے ادھائے میں پڑھیں گے کہ سمان ناغرکتہ اپنے ساتھ کچھ مول ادھیکار مثلاً جیسے ہم نے بات کری ووٹنگ کا ادھیکار ہے کہیں بھی آنے جانے کی جو پرمیشن ہے وہ ہے سنگٹن بنانے کا ابیویکتی کی سوطنترتہ اور دھارمک وشواس کی آزادی لاتی ہے تو یہ جو ادھیکار کہیں بھی آنے جانے کی سنگٹن بنانے کی یہ بھارتی سمجھ دان کے انوچھید میں دے رکھیں 21 کہکے انترگت اس میں چھ سوطنترتہیں پردان کر رکھیں اس میں یہ ساری آتی ہیں ابیویکتی کی سوطنترتہ ہے کہیں بھی آنے جانے کی سنگٹن بنانے کی یہ ساری سوطنترتہ دیو ہے پھر جو دھارمک وشواس کی دھرم ماننے کی یہ ساری سوطنترتائیں بھارتی سویدھان نے دے رکھیے یہ ایسے ادھکار ہیں جو ناغریکوں کو اپنا وکاس کرنے اور راجے کے کامکاج میں حصہ لینے میں سکسن بنانے کے لئے آپ سے ایک مانے جاتے ہیں یہ جو ادھکار ہیں جتنے بھی ہم نے بات کری ابیوکتی کی معلوم تو معلوم سرکار کی آلوچنہ کرنی ہے تو اسے ابیوکتی کا ادھکار ہی نہیں ہوگا تو وہ آلوچنہ کیسے کر پائے گا یہ ساری چیزیں ہیں اس میں لیکن یہ کیول کیا ہے اوپچارک ادھکار ہے جنہیں اوپچارک سویدھان اور کانونوں دوارہ سنیشت کیا گیا تو یہ ہم نے بات کر لی بھارتی سویدھان نے یہ ہمیں سارے ادھکار دے رکھیں ہم جانتے ہیں کہ سبھی ناغریکوں کو سمان ادھکار دینے والے دیسوں میں کپ ہی ایس سمانتہ برقرار ہے تو جیسے بھارت کی بات کریں تو ایک ویکتی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہیں اور ایک ویکتی ایسا جس کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو وہ آرثک سمانتہ کہاں ہوئی ہے تو ایسی ایس سمانتہ ہیں امومن ساماجیک اور آرثک چھتر میں ناغریکوں کو اپلک سنزادنوں اور اوثروں کی بھنتہ کا پرینام ہوتی ہے اس لئے اکثر سمان اوثر یا مقابلے کے لئے سمان استطیقیوں کی مانگ اٹھتی ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رازنیتک سمانتہ جو نیائے پونھ اور سمتہ وادی سماج کے گھٹھن کے لئے نشت روپ سے مہتوپونھ گھٹھک ہے لیکن وہ اپنے آپ میں پریابت نہیں ہوتی کہ ہم ایک جو رازنیتک سمانتہ ہی لاغو کرتے ہیں تو اس سے سماج کا بھلا نہیں ہونے والا ہے یہ تو شرف ایک یہ کہیں کہ پارٹ ہے سمانتہ کا اپنے آپ میں یہ کبھی بھی پونھ نہیں ہے رازنیتک سمانتہ تو دوسری جو سمانتہ آتی ہے وہ آتی ہے سماجک سمانتہ تو سماجک سمانتہ کو اپنے ویسے ہی دیکھیں تو سماج کے اندر کسی بھی دھرم جاتی لنگ جنم آدھ کے آدھار پر جو بھید بھاو نہیں کیا جاتا ہے وہی کیا ہے ایک طرح سے سماجک سمانتہ کا گھتک ہے اس کے علاج سے سماج میں کچھ پچھڑے ورگ ہیں تو ان کو ونچی تو ورگ ہیں ان کو ویسے سرنکسن دیے جائیں یہ بھی سماجک سمانتہ کہتی ہے تو دیکھتے ہیں اس کو رازنیتک سمانتہ یا سمان کانونی ادھکار دینا اس لقصے کو پرابٹ کرنے کی دیسہ میں پہلا قدم ہے اس سب کو ووٹنگ کرائٹس دینا اپنا پسند کا امیدوار چننا یہ تو کیا ہے پہلا قدم ہے اس کے ساتھ اوثروں کی سمانتہ دینا بھی مہتو پون ہے رازنیتک سمانتہ کی ضرورت ان بادوں کو دور کرنے میں ہے جنہیں دور کیے بینا لوگوں کا سرکار میں اپنی بات رکھنے اور اپلاپ ساتھ میں تک پہنچنا سمبھو نہیں ہوگا تو اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہو کہ جو رازنیتک سمانتہ ہے وہ اگر ہے تو تبھی تو کوئی مالو نیتا ہے وہ کسی چھتر وشیز کا وکاس نہیں ہوا ہے کوئی گریب ہے کوئی جو پڑی پٹی جہاں زیادہ ہے وہاں مالو کوئی گاہم ہتی پچھڑا گاہم ہے تو وہاں اسی لئے تو سڑکے بنوائے گا وکاس کروائے گا کیونکہ یہ ساماجک یہ رازنیتک سمانتہ ہے یہ اسی لئے ضروری ہے تاکہ جو جننائک ہیں اپنے وہ کیا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں جنہیں دور کیے بینا لوگوں کا سرکار میں اپنی بات رکھنے اور اپلپ سادنوں تک پہنچنا سمبھل نہیں ہوگا تو یہ نیتا کا کام ہے کہ ان پچھڑے بھی علاقوں میں شکشہ کی ویوستہ کرے شڑک ویوستہ اچھی کروائے چکیسہ سوڑھا اپلپ کروائے اگر یہی وہاں نہیں ہوگی تو وہ کہاں تو اپنے بات سرکار تک پہنچائیں گے اور نیتا اسی لئے بھی کرواتے ہیں کیونکہ ان کے ووٹ کا بھی مہتو ہے ایک ایک ووٹ کا مہتو ہے سمانتہ کے ادیش سے کہ آپ سکتا یہ بھی ہے کہ ویبین سمویں اور سمودائے کے لوگوں کے پاس ان سادنوں اور اوسروں کو پانے کا برابر اور اچھیت موقع ہو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ساماجیک اور آرثک اے سمانتہوں کے پربہوں کو نیونتم کیا جائے سماج میں سبی سدشوں کے جیونیاپن کے لئے انہیں چیزوں کے اترکت پریابت جو سواستے سویدہ ہے اچھی شکشہ ہے اچھیت پوسکہہار ہے نیونتم ویتن جیسی کچھ نیونتم چیزوں کی گارنٹی بھی جروری مانا گیا ہے ان سویدہوں کے ابھاں میں سماج کے سبی سدشوں کے لئے سمان سرطوں پر اسپردہ کرنا سمباؤ نہیں ہوگا جس سماج میں اوسروں کی سمانتہ ویدیمان نہ ہو وہاں انتر نہید پرتبہ کا وشال کھا جانا برباد ہو جاتا ہے تو یہ جو ہم نے بات کری مالو شکشہ اس علاقے میں ہے ہی نہیں تو کوئی بڑا بریلینٹ لڑکا ہے وہ سٹارٹنگ سے ہی سکشہ گھنڈ نہیں پر کر پائے گا تو اس کو آگے آنے کا اوسر ہی نہیں ملے گا یعنی اس کی یوگ گیتہ ہے وہیں ختم ہو جائے گی تو بھارت میں سمان اوسروں کے مدد نظر ایک ویسے سمسیا سویدہوں کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ کچھ ساماج کریتی ریوازوں سے سامنے آتی ہے دیش کے ویبین ایسوں میں عورتوں کو اترا ادھکار کا سمان ادھکار نہیں ملنا کچھ یہ گتی ویڈیو میں ان کے سامل ہونے پر پابندی ہوتی ہے اس کے علاوہ انہیں کچھ سکشہ پراب کرنے میں بھی ہتو سائد کیا جاتا ہے جیسے بات کرنے درہی سے سمپتے کا بٹوار ہے تو وہ آج بھی پتروں میں ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی لڑکیاں پڑ رہی ہوتی ہیں تو گاؤں کے ملائے ہیں ان کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں ارے کیا کرے گی پڑ گئے چولا چوکے تو کرنا ہے تو ایسی جو ہوتی ہیں چیزیں وہ کیا ہے ایک طرح سے سمان ادھکار نہیں ہے ایسے معاملوں میں راج جی کی مہتوپنگ ومکہ ہوتی ہے عورتوں کو بھی سمان کانونی ادھکار پردان کرنا سارجنک استلوں یا روزگار میں بھیدوا اور پریشانی سے بچانے والی نیتیاں بنانا جیسے کئی جو آمارا لفنگیر لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کے اوپر فبتیاں کستے رہتے ہیں ان کے اوپر ٹوائنٹ مارتے رہتے ہیں تو ایسی چیزوں کے لئے بھی کیا ہے راج جی کو نیتیاں بنانی چاہیے سکشن یا کچھ انے پیسوں میں پرویس کے لئے پروسہ دینے جیسے اپائے کر کے راج جی یہ بومی کا نباتا ہے لوگوں میں جاگ رکتہ بڑھانے اور ان ادھکاروں کا پریوک کرنے والے کو سمرتن دے کر بھی راج جی اپنی بومی کا نباتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ راج جی ان سبھی چیزوں کے لئے کچھ ایسی نیتیاں بنائیں جس سے کہاں مہلائیں آگے آئیں اب جزے چکیس ساتھ چہتر کی بات کریں تو کوئی بھی ویکتی ہے وہ اپنی جیسے ماں لوگ میسیز ہے یا لڑکی ہے اس کو لیڈیز ڈوکٹر کے پاس ہی دکھانا کیا ہے زیادہ پسند کرتا ہے اور سہج بھی محسوس کرتا ہے لیکن اگر آپ اپنی بچوں کو پڑھاؤ گئے نہیں اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ گئے نہیں تو وہ ڈوکٹر کیسے بن پائیں گی تو یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کے لیے کیا ہے راجے کو کچھ نیتیاں بنانی چاہیے اب تیسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے آرثک سمانتہ تو آرثک سمانتہ سے مطلب آپ یہ مانو آرث کا مطلب دھن ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو نیونتم آؤ سکتا ہیں وہ پوری ہو سکے آرثک سمانتہ ایسے نہیں ہے کہ ایک کروڑ روپے کمارا ہے ایک دس آزار روپے کمارا ہے تو ان کی پیمنٹ برابر کر دی جائے وہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیونتم آؤ سکتا ہیں وہ تو کم سے کم لوگوں کی پوری ہو اور یہ آرثک سمانتہ جو ہے وہ سبھی سمانتہوں کا مول ہے تو آرثک ایسے سمانتہ ایسے سماج میں ودیمان ہوتی ہے جس میں ویکتیوں اور ورگوں کے بیچ دھن دولت یا آمدنی میں خاصی بنتا ہوتی ہے جیسے ہم نے یہاں بات کری ایک کی آمدنی ایک کروڑ ہے ایک کی دس جارے ہیں آرثک ایسے سمانتہ کی ڈگری ناپنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سمپنتم اور نردنتم سموں کے بیچ کا انپاتک انتر نہ پا جائے اور ایک انہے طریقہ گریبی ریکہ سے نیچے رہنے والے لوگوں کی سنکیہ کا آقلن کرنا ہے یہ صحیح ہے کہ سماج میں دھن دولت اور آمدنی کی پوری سمانتہ سمبوتہ کبھی ودیمان نہیں رہے اور یہ ہو بھی نہیں سکتی آج ادھکتر لوگتانتر لوگوں کو سمان اوسر اپلپت کرانے کا پریاس کرتے ہیں اوسر سب کو سمان دیے جا رہے ہیں ایک ٹیچر پچاس بچوں کو پڑھا رہا ہے لیکن اب پچاس بچوں میں ایک تو ایسا ہوگا جو آئی ایس بن جائے گا اور ایک ایسا ہوگا جو کہیں مجدوری بھی کر رہا ہوگا تو اوسر جب کو گورنمنٹ سب کو سمان اپلپت کروا رہی ہے لیکن سمان اوسر کم سے کم انہیں اپنی حالت کو صدارنے کا موقع دیتے ہیں جن کے پاس پرتیبہ اور سنکلپ ہے تو جس کے پاس پرتیبہ تھی وہ آئی ایس بن گیا اور جس کے پاس پرتیبہ نہیں تھی جو موج مست میں زیادہ دھیان رکھتا تھا وہ مجدور بن گیا تو کہنے کا مطلب ہے اوسر سب کو سمان ملے لیکن یہ آپ کا پرتیبہ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ کتنا ہے آپ کا سنکلپ آپ کے ادھے سے آپ کے لقشیں کیسے ہیں اس کے اوپر سارا نربر کرتا ہے سمان آسروں کے ساتھ اے سمانتہ بنی رہ سکتی ہے لیکن اس میں یہ سمباؤ نہ چھپیے گی آپ سے ایک پریاسودار کوئی بھی سماج میں اپنی استطیق بہتر کر سکتا ہے جسے کئی جو دھنک ویکتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گریب پیدا ہوا یہ میری مضبوری تھی پھر ایک گریب اپن کسی گریب گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ اپنی مضبوری ہوتا ہے لیکن میں اگر گریب گھر میں مرتا ہوں تو یہ میری کمی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پریاسودار سے سماج میں اپنی استطیق بہتر کر سکتے ہو تو آسروں کا یہ فائدہ ہے لیکن سماج کے لئے گہری کھائی جیسی وہ اے سمانتہ ہیں ادھیک کتناک ہیں جو پیڈیو سے انچ ہوئی رہی ہیں اگر کسی سماج میں لوگوں کے کچھ خاص ورک کے لوگ پیڈیو سے بے سمار دھندولت اور اس کے ساتھ حاصل ہونے والی سطح کا اوبو کرتے ہیں تو سماج ورگوں میں بٹ جاتا ہے ایک اور وہ جو پیڈیو سے دھن ویشے سادکار اور سطح کا اوبو کرتے ہیں اور انہیں جو پیڈیو سے کیا ہے گریب بنے رہے ہیں اور کالکرب میں ایسا ورگ بھید آکروس اور ہنسا کو بڑھاوا دے سکتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہنسا ہے اس کا مکھے کارن تو کیا ہے دیکھو اے سمانتہ اے سمانتہ اس کا کیا ہے مکھے کارنے تو جو ہنسا ہے وہ کس کے کارن ہوگی اے سمانتہ کارن یعنی ورگ میں بھید ہو جائے گا ایک امیر ورگ ایک گریب ورگ ایک بن جائے گا تو جو ارستو جیسے وچارک ہیں ارستو جیسے وچارک ہیں وہ کرانتی کا مکھے کارن کس کو مانتے ہیں وہ اے سمانتہ کو مانتے ہیں تو یہاں یہ دیکھو لکھا بھی ہے کہ آکروس اور ہنسا کو یہ بڑھاوا دے سکتا ہے یعنی جتنی اے سمانتہ ہوگی سمانتہ میں کرانتی ہونے کے چانسز اتنے ہی بڑھ جائیں گے امیر ورگوں کی سکتے گان ایسے سمانتہ کو ادھیک کھلا وہ سمتہ وادی بنانے کے لئے شدارنا جیادہ کٹین ثابت ہو سکتا ہے تو جو مارک سواد اور ادارواد ہے ہمارے سمانتے ہیں دو مہتوپون ویچار دارا ہے راجنیتک ویچار دارا اس کے بارے میں ہم نے الگ سے بھی پڑھ رکھا ہے ویڈیوز آپ کو پلی لیسٹ میں مل جائیں گے ڈکسیفشن میں مل جائیں گے ان کا لنک مارکس 19 ستی کا ایک مکھے ویچارک تھا مارکس نے دلیل دی تھی کی کھائی نومہ اے سمانتاؤں کا بنیادی کان مہتوپون آرثک سنسادنوں جیسے جل جنگل جمین یا تیل سمیت انی پرکار کی سمپتی کا نیجی سوامیتو ہے نیجی سوامیتو ہے مالکوں کے ورک کو شیرب امیر نہیں بناتا بلکہ انہیں راجنیتک طاقت بھی دیتا ہے تو آج کے زمانے ہم یہ دیکھ رہے کہ جو بڑے بڑے انڈسٹری چلا رہے ہیں جو بڑے بڑے ادیوپتی ہیں وہ راجنیتک طاقت بھی رکھتے ہیں یعنی ایک طرح سے سرکارے بنانے کا کام بھی وہ ہی کرتے ہیں کیونکہ سب جگہ ان کا عدیبت تے ہیں بھائی کسی کی اگر ایک فیکٹری ہے تو اس نے اپنا ویہ پار ہر چھتر میں پھیلا لیا جیسے مالک بزاج انڈسٹری کی بات کریں تو ہوں گے قریب اور سو کے قریب ان کی ہر چھتر میں کیا فیکٹری ریلائنس کی بات کریں تو تیل میں الگ کمیوکیشن میں الگ جو ریٹیل سوپنگ ہے پتہ نہیں کون کون شئے ادھوگ ہیں تو ہر ویکٹی کیا ہے جو یہ بڑے ادھوگ پتی ہیں سب جو چھتر ان میں انہوں نے کیا ہے کبجہ کر رکھ ہے تو مارکس یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کا ہے اور یہ صرف خود ہمیر نہیں ہوتے اپنی جو راج نیتی کے اپروچ ہے یہ طاقت انہیں راجی کی نیتی اور قانونوں کو پرباہیت کرنے میں شخصم بناتی ہے اور لوگتانتر سرکار کے لئے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ اس لئے ہو جاتے ہیں کیونکہ جب چناؤ آتے ہیں تو یہ اربو روپے میں ڈونیشن دیتے ہیں اور جب ان کی سرکار بن جاتی ہے دیکھو ان کی دونوں پارٹی کو ڈونیشن دیتے ہیں ان کی طرف سے کسی بھی سرکار آئی ان کو تو اپنی نیتیاں اپنے حساب سے بنوانی ہیں ان کو پھر کسی بھی قسم کا نقشان نہ ہو تو یہ لوگتانتر کے لئے ویسے خطرہ ہے بھی آج کے جمانے میں دیکھا جائے تو مارکس وادی اور سماج وادی محسوس کرتے ہیں کہ آرث اے سمانتہ ہیں سماج روط پہ یا ویسے سمانتہ جسی ان طرح کی سماج سمانتہ کو بڑھا دیتی ہے تو یہ ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کہ جو سمانتہ ہے وہ کیسے کیسے ہے جو نیچے دیگی تعلیقہ میں سمدائیوں کی سیک سکتی سے جڑے کچھ آنکڑے دیئے گئے ہیں تو یہ الگ کو پرباویت کرتی یہ نیشنل سیمپل سروی اورگانیزیسن کا یہ ہے اس لئے سماج میں ایس سمانتہ سے نپٹنے کے لئے ہمیں سمان افسر اپلت کرانے سے آگے جانے اور آوسک سنسادنوں کی ترہ ان ترہ کی سمپتی پر جنتہ کا نینتر قائم کرنے اور سنشت کرنے جو ریس میں آگے آئے گا وہ جیتے گا سدھی سی بات سمان اوسر کا یہ ہے لیکن ہم کچھ ان چیزیں بھی کر سکتے ہیں یہاں ایسے ویچار ویوادہ سپست ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایسے مہتو پون اٹھائے جن کے سما دھان کی جررد ہے اور یہاں ویواد سمواد کی بات کریں تو لڑا کو ٹکڑی میں بھارتی شہنہ میں سامل ہونے اور شہنہ کے سروت پت پر پہنچنے کی انمتی ہونی چاہیے تو پرماننٹ کمیشن کے لئے سپریم گورڈ نے بول دیا ہے اور اس کے اوپر بھی بھارتی شہنہ ہے اس نے آدیواد کا ویشیر آئی نہیں تو اوکی ہو گیا یہ مان لو اب سنگ تراج امریکہ میں بھی نسلی ہے سمانت چلتی ہے پھر اداروادی صدانتوں میں ویرودی درشتی کون پائے جاتا ہے اداروادی سمات میں سنسادنو اور لابانس کے ویترن کے ساروادی کارگر اور اونچی طریقے کے روپ میں پرتی دواندی تا کی صدانت کا سمردن کرتے ہیں پرتی دواندی تا مطلب کھلا چھوڑو جو آگے جائے گا وہ مانتے ہیں کہ سب کے لیے جیون یا پن کے نیون تم اسطر اور سمان اوسر اپلپت کرنے اور سونی شیط کرنے کے لیے راج اور وں اور پریاسو کا لاب ملتا رہے گا تو کچھ حد تک تو ان کا کہنا ٹھیک ہے وہ جو ناکارہ ہے نکھلہ ہے وہ تو کہیں بھی نہیں جائے گا اس کو آپ کچھ بھی کہ دو لیکن جس میں یوگ گیتہ ہے وہ اپنا ایک اچھا چھتر چن لے گا ادار وادیوں کے لئے نوکریوں میں نیوکتی اور شیکشن سنستاؤں میں پرویش کے لئے چین کے اپائے کے روپ میں پرتیس پردہ کا سردان سارواد نیویچیت اور کارگر ہے اپنے دیش میں انیق چھاتر جو پاتھے کرمائے میں نامانکن کے آسا کرتے ہیں جب کی جو پرویش ہے پرویش کے لئے اتی دکڑی پرتیس پردہ ہے سمیہ سمیہ پر سرکار اور عداد سنستاؤں اور جو پرویش پرکش ہوں کا نیامن کرنے کے لئے حد سے بھی کیا ہے تاکہ ہر پرتیاس کو اس پردہ کا اونچی طور سمان افسر مل سکے پھر بھی کچھ کو پرویش نہیں ملتا لیکن اسے سمیت شیٹوں کے بٹوار کو نسب طریقہ مانا جاتا ہے بھئی اگر کولیج سبی کو ایڈیویشن دیانے لگ جائے گی مال اس کے پاس سو ایش شیٹیں ہیں پھور ماتے ایک لاکھ تو اب سب کو ایڈیویشن کہاں سے دے پائے گی اس لئے اس نے کیا کیا ایسا راستہ اپنایا ہے ادھار وادیوں کی ایک طرح سے ان کی سرن کے اوپر چل کر کھلی پرتیس پردہ ہے جیسے سٹارٹنگ میں جو پروپیسر صاحب ہے ایسے فورم پھینکتار بولا سارے یہ رینک رہے تھے ان میں سے آپ کیا ہے آگے آئے ہو یعنی اپنے ساتھ پیچھے چھوڑ کر آپ کیا ہے اس میں پرویس لیا ہے آپ نے تو وہ ہی ہے یہ کڑی پرتیس پردہ ہے جو یوگی ہوگا وہ یہاں اسطان بنائے گا اور جو یوگی نہیں ہوگا وہ اسطان نہیں بنا پائے گا سماج وادیوں نے اُلٹ اُدار وادی نہیں مانتے کہ راج نیتک سماج وادیوں کی الگ وہ اُلٹ ہیں جو اُدار وادی ہیں سماج وادی اُلٹ ہیں اگ اس لئے لوگ تنتر راج نیتک سمانتہ پردان کرنے میں مدگردار ہو سکتا ہے لیکن سماج بھنت اور آرط ایس سمانت کے سماد کے لئے ویوید رن نیتیوں کی خوز کرنا بھی ضروری ہے اُدار وادی کے لئے ایس سمانتہ اپنے آپ میں سمج نہیں بلکہ ایس انیائی اور گہری سمج سمج مانتے ہیں جو لوگوں کی ویکتی کا سمت کرنے سے رکھتی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ویکتی کی اگر آپ شرمانگین وکاس شرمانگین وکاس ہونے میں کچھ دکھت آرہی تو وہ تو ایک سمج ہے اگر کوئی مالو ویکتی اپنا ڈیولوپمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اُس کے بیچ میں کچھ بادہ یہاں رہی ہیں لیکن اگر کھلا چھوڑ دیا ہے پھر آپ جو مرضی ہے وہ کرو اُس کو اُس کے آدار پر جو سماج میں اے سمانتہیں آئیں گی اُن سے اُدار بادی بلکل بھی اس کو سمجھ نہیں مانتے تو یہاں بیچ میں ایک ناریواد کا بھی دیکھ لیتے ہم تھوڑا جو ناریواد کنسپٹ ہے ناریواد ہے استری پرس کے سمان عدکاروں کا پکس لینے راج نتک شدان ہے وہ استری پرس ناریواد کہلاتے ہیں جو مانتے ہیں کہ استری پرس کے بیچ انیک ایس ایس امانتہ بنا رکھ سماج نے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ناریواد کا ماننا ہے ان ایس سمانتہ کو بدل جا سکتا ہے اور استری پرس ایک سمت پرون جی سکتے ہیں ناریواد کے نسار استری پرس ایس مانتہ پتر ستہ کا پرنام ہے جو پتر ستاتمک شدانت آیا تھا اس کا ہی ایک پرنام ہے اس کے بعد ماتر ستاتمک سے جیسے راجے کی وکاس میں شدانت آتے ہیں یہ پتر ستاتمک ماتر ستاتمک دیو شدانت یہ سب اس سمیں آتے ہیں تو پتر ستاتمک مطلب جو مکھیا تھا پتا تھا اس کی پرنام شروع جو راجے کا وکاس ہوا اس سے اس پتر ستاتمک شدانت آیا تھا پتر ستاتمک سمائج سمائج آردھ اور سانسکرت ویوستہ سے ہے جس میں پتر ستاتمک پر آدھاریت ہے پتر اور پرکرطی سے بھین اور یہی بھنت سماج میں ان کی احسامان استطیق کو نیاج چھت ٹھہراتی تو ناری وادی اس نظریے پر سوال نشان لگاتے ہیں اس لئے اس کے لئے بھی ستر پرس کے جیوک ویبید اور ستر پرس کے بیچ ساماج کم مکہ کے ویبید کے انتر جو سوگی رہے ہیں سات وہن ان میں ماتاؤں کا نام لیا جاتا تھا پہلے گوت می پتر سات کرنی یہ پہلے کیا ماتاؤں کا نام پہلے لیا جاتا تھا تو انہوں نے یہ کھا کہ جو بیچ جو بھومی سماج میں جو بھی ہیں ان کے بیچ آپ انتر کرو کھر دیکھو کی کون کیا کر رہے جیو یا لنگ بھی پراکرت اور جنم جات ہوتا ہے جب کی جو زینڈر ہے وہ سماج جنیت ہے اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے مانوش کا نری یا مادہ کے روپ میں جنم لید ہوتا ہے لیکن عورت یا مرد کو جن سماج ممی ہوتا ہوتا یا جیو بھی بھی جنم دے سکتے لیکن جیو بھی جنم دینے کے بات کی بھی اس ترحی بھالک کا لالن پوشن کر یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہو کہ اس ترحی لئے پیدا ہوئی ہے تو آپ گلت کر رہے پتر ستاتمک شدان تی آلوچ نہ کرتے ہوئے ناری وادی نے ہمیں سکھایا کہ سمانتہ کا عدھکان پرکرتی نے نہیں سماج نے پیدا کیا ہے یہ پرکرتی نے کہا کہ جو گھر کی مہلائیں ہیں وہ گھر کی ساپ سپائی کریں گی یہ پرکرتی نے کہا کہ گھر کی کپڑے دلائی کرنے وہ سب عورتیں کریں گی یہ سب کس نے کہا ہے یہ سب سماج نے پیدا کیا ہے پرکرتی کا کوئی رول نہیں پرکرتی نے سب کو کیا ہے سمان بنائے پتر ستا نے شرم کا کچھ ایسا ویبازن کیا ہے جس میں اس طریق نیجی اور گھرے دلو قسم کے کاموں کے لیے جمع دار ہے جبکہ پروس کی جمع دار سار وزن اور باہری دنیا میں ہے ناری وادی اس ویبید پر بھی سوال کھڑے کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ادھیک تر سار وزن اور باہری چھتر میں بھی شکریہ ہوتی ہیں اس لیے دنیا بر میں نہیں پروس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چل رہے ہیں لیکن گھرے لو کام کاج کی پوری جمع داری کے ویستری کے کندوں پر بھی ہے ناری وادی اس ستری کے کندے پر دو حرہ بہت بتاتے ہیں کئی ایسی میلائیں ہیں جو ٹیچر لگی ہوئی ہیں تو ٹیچر لاد دی گئی ہے حالانکہ اس دوہر بوجھ کے باوجود ستری کو سار اجنگ چھتر کے نینیوں میں ناک برابر مہتو دیا جاتا ہے اور ناری بات کا مان نیچی سار اجنگ کے بیچے ویبید اور سماج یا ویکتی دوارہ گڑی وی لینگ ایس امانت ہوں کے سبی روپوں کو مٹایا جا سکتا اور مٹایا جانا چاہیے تو یہ جو چیزیں ہیں اب سماج میں ختم ہو رہے دیرے دیرے آج جیسے ہمارے ہوم منیشٹر سار ہوم منیشٹر نے ویت منتری جو ہے وہ بھی مہلائی ایک جو نرملا شتار منزی ہے اس سے پہلے بات کریں جو راست پتی 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 بار دیوی شنگ بات جی آج کے سمیے میں ہر جگہ اپنا رول نبایا ہے جیسے راجستان کے سندر میں بات کریں تو اسندر راجی سیندیا جی انہار بھی مکھے منتری پدگی اوپر رہی ہیں تو آج تو یہ ویبید مٹ رہا ہے اور آنے والے سمیے میں تو یہ بلکل ختم ہو جائے گا تو آگے والے ویڈیو میں ہم بات کریں کہ ہم سمانتہ کو کیسے بڑھا دے سکتے